عبداللہ بن عبیس ساتھ تھا آگے مقام شعوت پر پہنچے یہ ڈیڑھ میل بنتا ہے کلومیٹر تو آپ انگریزوں نے میلوں کو توڑنے کے لیے بنایا ایک مسلمان ہے جو انہیں وہاں لگی جا رہے ہیں انہیں کھڑ کے کدھی سوچے بھی نہیں اے اقبال کہندہ اے تہیہ زوق و شوق و سوز و درد میشہ ناسی اسرِ ماہ با ماچ کرد اے اسرِ ماہ مارہ آزمہ بے گانہ کرد از جمالِ مصطفیٰ بے گانہ کرد انہیں کیا ہونے تے سانو پتہ ہی نہیں رہنگ دیتا کہ غزوہ اعود کی میں ہویا تے بدر کے میں ہویا تے خندق کے میں ہویا تے بعد جسلام تے پھیلاو کی میں ہویا تے اسلام دیا سلطنتہ قیم کے میں رہیا اے تے جدوں اکھ پٹ کے وحدہ تے انگریزہ دیا گلنا کرنا اے تے انہ دیا گلنا کرنا جیڑے اللہ رسول دے دین دے دشمن اے تے انہانا یاری لاندہ جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا انہانا یاری نہیں لانے اے انہانو اپنا یار بڑھاندہ انہانو اپنا وفادار بڑھاندہ انہ کو اپنی امتہ لاندہ انہ کو لنڈے دی سینس لے کے سینس بڑھاندہ پھر اور لنڈے دی سینس پڑھ کے چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے تو بیالو جی کیا کہتی ہے تو فلان کیا کہتا ہے تو رسول اللہ کیا خرماتے ہیں بات اس کی کا بات ختم ہے بات اور کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا و مولا جب وہ مقام شوت ہوتے پہنچے شوت عبداللہ بن عبیقین لگا جناب یہ جنگ تے ہونی کوئی نہیں یہ صرف طاقت تھا اظہار لفظ ہونے بڑا خطرناک کیا بہرحال کلمہ ضرور پڑھ دا سا تناڑوی آیا سی ڈیڑھ میل تا وہ تو مقام شوت تو واپس چلا گیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عرام یہ جا کے انہا تین سو بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو رسول اللہ نو چھڑ کے ایسا حالت جا رہے ہو لوگ کہنے ہیں نوائی جی اسی نامو سے رسالت دے نارا لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں اسی ختم نبو پتے نارا لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں اسی سیاست کر رہے ہیں تو مذہبی کم کرنا تم ہو گیا جائے اصل بات تو منافقت ہے نا وہ نہیں نہیں جاتی نیسی بالکل جی ساڑھی جانوی قربان ہیں میں کہو جان قربان پھر کدو ہونی ہے جی حضورت خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی حضورت لوگ انخلاف علمہ بنائی ہیں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی مسجدان سے سبی کر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی یہ تھے زنادہ بل پاس ہوئے تیری جان قربان نہ ہوئی سورہ توبہ تے انفال لوگاں کٹی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی ممتاز تخت اہدار ہوتے جوانی ہوتے جھول گیا ختم نبوت داکہ پیاس اکی دن فیض آباد بیٹھے رہا تیری جان ہو دو کتے سے اوہ قدوں کا معنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو اے منافق اپنی اس کی ترجیہ ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عرام گئے آپ نے فرمایا اللہ کوڑو ڈرو اینج نہ کرو اذکیروکم اللہ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہاں جنگ ہونی نہیں ہے صرف تو یہ تو طاقت کی نمیش کے لیے نعوذ باللہ تو جب وہ انہیں نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن عرام نے بات کیا کیا ہوں جی اخلاقیات لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عرام جب انہیں نہیں مانی وہ واپس جا رہے تھے تو عبداللہ بن عرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا اہاں اب آدکم اللہ آدھا اللہ فسیغن اللہ نبیہ عنکن فرمایا اللہ تو آنو اور پرے لے جائے کیا ہوں جی اب آدھا کم اللہ اللہ تو آنو اور پرے لے جائے آدھا اللہ اللہ دے دشمنوں فسیغن اللہ نبیہ عنکم آہا کیا بات ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے اور پرے لے جائے اور ان قریب اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا اس کا دین تخت پر آئے گا انہیں کے مکر و فریب ختم ہو جائیں گے خفیہ تطبیریں اسی کی چلیں گے خفیہ تطبیریں اسی کی چلیں گے اور واللہ غالب اللہ کا حکمی غالب آنے والا ہے جو مرضی کوئی کر لے اللہ کا حکمی تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَهُ عَنْكُمْ ان قریب وقت تقریب وقت تقریب وقت